قاتلہ انیلا پہلی بار منظر عام پر آگئی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر بار بار جھوٹ بولتی رہی بلکہ مسلسل جھوٹ بولتی رہی پورے انٹرویو کے دران عثمان اور حمزہ کو بھائی کہہ کر بلاتی رہی نومان پر الزامات کی بوچھار کر دی قانون کی دھجیاں اڑا دی کیونکہ قانون کے مطابق وہ انٹرویو نہیں دے سکتی اور اسی معاملے پر کل ڈی ایس پی صاحب نے نومان کو اپنے پاس بلا لیا ہے ایک یوٹیوب چینل پر میں نے انیلا کا انٹرویو دیکھا جس میں وہ ڈھکے چھپے لباس میں موجود ہے چہرے کو ماسک سے چھپا رکھا ہے ہاتھ میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب اٹھا رکھی ہے اور جب اس سے بار بار مختلف طرز کے سوالات کیے جاتے ہیں خاص طور پر جب عثمان سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کافی دیر خاموشی اختیار کیے رکھتی ہے جیسے کہ جواب کو گھڑ رہی ہو میں بھی آپ کو اس کے جھوٹوں کے پلندے کا مکمل احوال آج کی ویڈیو میں سنانے جاری ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے جاری ہوں کہ شاہد ندیم نام کا شخص کون ہے اور کہانی میں یہ نیا کردار کہاں سے آیا ہے تو جناب انیلا کے مکروح کردار سے تو آپ واقف ہیں بہت اچھی طرح سے اس نے جو جو کچھ کیا وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ بھی سکتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے سے ایک چینل کو انٹویو دیا انیلا نے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ غیر قانونی ہے اس میں وہ کہتی ہے اس روز میں گھر پر موجود تھی میں برطند ہو رہی تھی اسمان اور حمزہ گھر میں داخل ہوتے ہیں مجھے بالوں سے پکڑتے ہیں گھسیٹتے ہیں گھسیٹ کر اندر لے جاتے ہیں کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا اور اس کے بعد وہ میری ساس جو کہ میری پھپھو بھی ہیں ان کو مار پیٹ کرتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم ہوتا میں نے اپنے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہوتا مجھے نہیں پتا کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں کہ دو دن پہلے جو ساس ہے میری ان کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ لڑائی کس بنیاد پر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ گھر عجیب سا تھا یہاں پہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی کمرے کو کنڈی لگا لی جاتی تھی بند کر دیا جاتا تھا اپنے آپ کو اندر اور جو بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا بند کمرے میں ہوا کرتی تھی اور شاہد ندیم اس کے سسر کا نام ہے وہ اضام لگاتی ہے کہ اس قتل میں شاہد ندیم ملوث ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اس سے پوچھا جائے کیونکہ جب میری ساس مر جاتی ہے وہ اس کو جان سے مار دیتے ہیں کہتا ہے چپ تم نے اس معاملے کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا اسمان حمزہ اور میرا سسر مل کر مجھے یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تمہارے بچے کو اور تمہیں مار دیا جائے گا میں خوف صدا ہو جاتی ہوں میں ڈر جاتی ہوں اور میں کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہوں پھر انیلا یہ کہتی ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے میری نند سبا میرے گھر میں موجود رہا کرتی تھی اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس کو تمام تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اس کو کچھ معلوم نہیں تھا میرے سسر سے میری ساس کے تعلقات کیسے تھے یہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ میرا جو شوہر ہے اس سے میرے تعلقات بہت خوشگوار تھے بہت اچھے تھے پھر وہ نومان پر ایک الزام بھی آیت کرتی ہے بڑی ہی مسکخیز بات میں آپ کو بتانے والی ہوں کہتی ہے کہ نومان مجھ سے پہلے بھی شادی شدہ تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا وہ بعد میں مجھے علم ہوا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی اپنی پہلی بیوی سے ڈیورس کیسے ہوئی اچھا اس چیز کے بارے میں ہم نومان سے معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں لیکن مذہقہ خیز میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ نومان کوئی غیر نہیں تھا وہ اس کی پپی کا بیٹا تھا اور ان کا اپس میں رشتہ تھا بچپن سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا ان تمام تر صورتحال میں کیسے ممکن تھا کہ ایسے ہو جاتا پھر حمزہ جو کہ آپ کو میں آڈیو بھی سنوا چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ کس طرح دونوں پلاننگ کر رہے ہیں ماں کو مارنے کی اس سے وہ کہتی ہے کہ میرا بلکل بچوں والا تعلق تھا وہ تو میرا بھائی ہے اسمان بھی میرا بھائی ہے اسمان کبھی کبھی گھر آتا تھا ہم سب کے تعلقات بڑے اچھے تھے ہم خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتاؤں نومان یہ کہہ چکا ہے ہم سے بھی اس نے بات کی کہ مجھے تو اعتبار ہی نہیں کہ جو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی یا نہیں یہی سوال جب انیلا سے کیا جاتا ہے تو انیلا کہتی ہے کہ یہ مجھ پر سرسر الزام ہے یہ بچہ نومان کا ہی بچہ ہے چاہے تو اس بچے کا ڈی این اے کرالے میرا ڈی این اے کرالے میں نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی یہ تمام کچھ مجھ پر الزامات کی طرح سے لگایا جا رہا اور پھر وہ کہتی کہ میری ساس کی طبیعت تو اکثر خراب رہتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی یا ان کو اندر انگر کمرے میں بند کیا جاتا تھا تو ان کا دل گھبرانے لگتا تھا تو اسی لیے یہ سارا رنگ دیا گیا کہ وہ واش روم میں گر گئی پھر قاتلہ انیلا کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جو کہانی گھڑی گئی ہے یہ اسمان حمزہ اور میرے سسر کی جانب سے گھڑی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے باتھروم میں گری ہیں تم نے بیان یہی رکھنا ہے اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں پولیس کے سامنے بھی یہی بیان دوں پھر جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس دوران آپ کی ساس قتل ہو گئی ہون کے دھبے نشانات تھے وہ بھی آپ نے دھوئے کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پھر اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو گھر سے باہر چلی گئی تھی آپ نے یہ ڈراما رچایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو وہ کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فٹیج میں آپ دیکھیں کہ میں گھر سے باہر تو گئی تھی لیکن میں حمزہ کے ساتھ نہیں گئی تھی میں تو اس سے چھوٹے بھائی اسد کے ساتھ گئی تھی تو یہ تمام تر مجھ پر الزامات ہیں میں معصوم ہوں اور میرے کردار کے اوپر اتنے الزامات لگائے گئے ہیں میری کردار خوشی کی گئی ہے میں پوری سوسائٹی میں دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں یہاں تک کہا گیا مجھے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میرے شوہر نے مجھے پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا پھر اسے جب پوچھا گیا کہ نومان سے آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی نومان سے آپ نے بات نہیں کی آپ یہ سب کچھ نومان کو بتا تو سکتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پاک پر ناؤزبلا 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 ہاتھ رکھ کر نومان کو پوری تفصیل بتائی تھی حقیقت بتائی تھی تو نومان بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا شروع میں وہ یہ کہتا تھا کہ میری ماں واش روم میں گرنے کے باعث ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن بعد میں جیسے جیسے بات آگے بڑھی وہ یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ اسمان میری ماں کا قاتل ہائے یا حمزہ نے ایسا کیا ہوگا اب یہ بات بھی بڑی مذہب کا خیز ہے کیونکہ نومینیٹ جو ایف آئی آر میں کیا گیا ہے وہ ان تینوں کو کیا گیا ہے نومان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے بلکہ نومان ہی کی جانب سے کیا گیا ہے اور نومان ہی وہ شخص ہے جس نے اکیلے تنے تنہا اس پورے کیس کو فالو کیا اور آج جس مقام پہ یہ کیس ہے اس کو لانے والا بھی نومان ہی ہے پھر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ میں اپنی ساس کے خون بھرے کپڑے گھر سے کہیں باہر پھینکائی تھی ایسا کچھ نہیں ہے پھر وہ کپڑے کہاں ہیں اس کا جواب بھی بہت دے دیں جب ان سے کروس کوسٹنگ کی گئی تو وہ کافی کافی لمبا پوز لے رہی تھی بلکل خاموش ہو جاتی تھی یہ آپ ان کے انٹرویو کو اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے پھر وہ نومان پر ایک اور الزام لگاتی ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے خاموش رہنے کے لیے نومان نے مجبور کیا نہ صرف مجبور کیا بلکہ کاغذ پہ ایک پورا سٹیٹمنٹ لکھا جس کے نیچے میرے سائن کرائے گئے اچھا یہ تو وہ تمام تفصیلات تھیں جو کہ انیلا کی زبانی میں نے آپ کو سنوائیں اب ذرا ان کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں اور وہ زمینی حقائق آپ کو بتاتی ہوں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جائے وکوا پر میں گئی میں نے آپ کو پورا کرائم سین دکھایا جس کمرے میں بیچاری نہتی خاتون کو مارا پیٹا گیا جو جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ بھی آپ کو دکھایا وہاں پر میں نے آپ کو دکھایا کہ اگر کمرے میں کسی کو بند کر دیا جائے تو باہر سے اس کو لوک نہیں کیا جا سکتا آپ آسانی باہر جا سکتے ہیں اب جس کمرے میں یہ بتاتی ہے مجھے بند کیا گیا وہ بیڈروم بھی آپ کو دکھایا وہاں پر سبا اور ہنہ کا انٹویو بھی میں نے کیا اس کا ایک دروازہ تو گھر کے اندر کی طرف ہے دوسرا باہر کی طرف کھلتا ہے اگر اس طرف سے گھر کے اندر آپ نہیں جا سکتی تھی آپ خوف زدہ تھی آپ کو ڈر تھا کہ مجھے بھی مار ڈالیں گے آپ دوسری طرف سے جا کر شور مچا سکتی تھی تو آپ کی جان کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا دوسرا جس طرح سے وہ عثمان اور حمزہ کو بھائی بھائی کہہ رہی ہے آڈیو آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حمزہ سے کس طرح سے بات کر رہی ہے عثمان سے بے تکلفی آپ کے سامنے ہے پھر نومان کی حوالے سے جو باتیں اس نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سبا کا اس نے خود کہا کہ ڈیڑھ سال وہ گھر میں موجود رہی اور اس کے جانے کے بعد ہی اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملا تو یہ جو جھوٹوں کا پلندہ ہے انیلا نے جو بیانات دیئے ہیں جو سوالات کے جوابات دیئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا اور یہاں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا ہم ابھی تک ملزمان کا انٹرویو اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ قانونی طور پر یہ غلط ہے ہم چاہتے تو بڑی آسانی سے اس کے گھر چلے جاتے ہیں انیلا کے گھر چلے جاتے ہیں اس سے بات چیت کر لیتے یا عثمان اور حمزہ سے کسی طریقے سے بات کر لیتے لیکن ہم قانون کا احترام کرتے ہیں ہم قانون کے خلاف نہیں جانا چاہتے تو اب ڈی ایس پی صاحب نے نومان کو اپنے پاس بھلایا ہے کہ یہ قانون کی خلاف فرضی ہوئی یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انیلا کے خلاف کاروائی کیا کی جاتی ہے کیونکہ انیلا کی ڈیلیوری بہت قریب ہے اس لیے اس کو گنجائش دی گئی ہے قانون کی جانب سے کہ وہ تھوڑا عرصہ گھر پر رہے جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو لے جایا جائے گا عدالت میں اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بھی بتانے والی ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے جو انویسٹیگیشن ان چارج ہے عدیل صاحب ان کی طرف سے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جیل میں رہے گا تو انیلا نے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹرویو دیا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے دراصل وہی اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور یہی انٹرویو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو جائے گا ایک تو اس نے قانون کی خلاف فرضی کی ہے دوسرے جھوٹ پر جھوٹ بولے ہیں اور مختلف لوگوں پر الزامات لگائے ہیں اور سسر شاہد ندیم جس کا کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے اس کو بھی کہا کہ یہی قاتل ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی اگر کوئی شائبہ یا شک بھی گزرتا تو میرا نہیں خیال کہ نومان اپنے سوتیلے والد کو نامزد کرنے سے گھبراتا یا کتراتا کیونکہ اس شخص کو اپنی والدہ سے بہت پیار ہے اور وہ انصاف کی تلاش میں ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ بول کر انیلا نے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ